ہاں ہم سب جیون کی لہروں پر بینا کسی خطرے کے مزے سے تیرنا چاہتے ہیں نشیط روپ سے میں یہشو پر وشواس کرتا ہوں اب میری اگلی پدننتی کب ہوگی؟ میں اگلی چھٹی کب مناؤں گا؟ وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ وہ مجھ سے زیادہ سمارٹ لگتی ہے اکثر بس اسی طرح کا جیون چلتا رہتا ہے میں ہوں کرسٹوفر سنگھ اور آج کے تازہ کاریکرم میں آپ کا سوالت ہے کیا آپ نے کبھی ایک گلاس گنگونا پانی پیا ہے؟ کتنا بدسواد ہوتا ہے ہے نا؟ آپ اسے ترنت باہر تھوکنا چاہتے ہیں اور بلکل ایسا ہی یہشو کے ساتھ بھی ہوتا ہے جب ان کا سامنا ایک گنگونا وشواس ویلے مکتی کے ساتھ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں دھرمشاہ سے بائبل میں پرکاشی پاک کے اس کا تیسرا دھیا ہے پندرہ اور سولہ وجہ میں میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تُو نہ تو تھنڈا ہے اور نہ گرم بھلا ہوتا کی تُو تھنڈا یا گرم ہوتا تو اس لیے کی تُو گنگونا ہے اور نہ تھنڈا ہے نہ گرم میں تجھے اپنے موں سے اگلنے پر ہوں اور جب آپ یہشو کے اس وقت تبعے کو اس گنگونا پانی کے سندھر میں سوچتے ہیں تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں دوسری اور شیطان گنگونا مسیح لوگوں سے بہت پیار کرتا ہے آپ جانتے ہیں وہ آرامدائے اپنگریے ہر رویوار بینہ ناغا چرچ میں حاضری لگانے والے مسیحی جن کے جیون میں واسطہ میں مسیح کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے جو اپنے جیون کے دوارہ کوئی ایسا ویبھاریک اور شکتشالی پریورتن اس سنسار میں نہیں لاتے جس سے یہشو کی نام کی مہیمہ ہو مسیح لوگ جو کیول گنگونا ہیں جی ہاں مجھے پورا یقین ہے کہ شیطان ان لوگوں کو دیکھ کر پرسند ہوتا ہے کیونکہ ایسے لوگوں سے اسے کوئی خطرہ نہیں مشچت روپ سے وہ لوگ کبھی بھی کسی کو یہشو کے بارے میں نہیں بتائیں وہ شاید کبھی بھی ایسے لوگوں کو پیار اور دیا نہیں دکھائیں گے جو اس کے لائق نہ ہو جی ہاں گنگونا ہونے کا مطلب ہے کہ شیطان کو کوئی خطرہ نہیں ہے دوسری اور یہشو آپ سے اور مجھ سے اتنا پریم کرتے ہیں کہ انہوں نے پروس پر ہمارے لئے اپنے پرانڈ تک دے دیے تاکہ ہم اس سنسار میں پریورتر لائیں کچھ کرنے کے لئے کھڑے ہو سکیں تاکہ لوگ آپ کو اور مجھے دیکھ کر یہشو کے اور آکرشیت ہو جائیں اس لئے گنگونا مسیح نہ بنیں یہ پرمیشور کا تازہ بچن ہے آج آپ کے لئے